داتا دربار سوفی سکولر مصنف اور شائر جو گیاروی صدی عیسویں کے دوران رہے آپ کا شمار ہندوستان کے اوریاں میں کیا جاتا ہے حضرت فوجہ مہیند دین چشتی اجمیر شریف روانہ ہونے سے قبل آپ کے مزارے اقدس پر حاصل ہوئے حضرت داتا گنھ بخش کی عظمتوں اور رفتوں کو انہوں نے جس بلندی پر دیکھا رخصت ہوتے وقت آپ نے یہ شیر نظرانہ عقیدت کے طور پر پیش کیا جو آج بھی حضرت داتا گنھ بخش کے روزہ اقدس کی مہراب پر اندر اور باہر لکھا ہوا ہے گنھ بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خودا ناکساراں پیرِ کامل کاملاراں رحمما حضرت داتا گنھ بخش کو سیرو سیاحت کا کافی شوق تھا اس لئے حیات مبارکہ کا زیادہ تر حصہ مختلف ممالک میں بسر کیا تعلیم کی حصول کے لئے آپ نے بغداد، فارس، کوہستان، آزربائیجان، تبرستان اور خوزستان کا سفر کیا جہاں آپ نے تفسیر کے بعد حدیث و رفتہ پر عبور حاصل کیا حضرت داتا گنھ بخش غزنی کے رہنے والے تھے لیکن ایک دنوں نے خواب میں بشارت دی گئی کہ تمہیں لاہور کا کتب بنا دیا گیا ہے لاہور تمہارے سپورت کیا تم لاہور چلے جاؤ اس لئے آپ غزنی کو خیر بات کہہ کر لاہور تشریف لے گئے اس جگہ کو لاہور کا سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے مزار شریف کے حجرے کی چار چوکٹیں ہیں جن میں سے تین چوکٹیں مرد ظاہرین کے لیے اور ایک چوکٹ خواتین ظاہرات کے لیے ہے جمعیرات کو مزار پر باقی دنوں کی نسبت زیادہ رش ہوتا ہے جہاں دور جو راستے لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں یوں تو آپ کی کئی تصانیف ہیں لیکن منحاج الدین کشفل اسرار دیوان الی اور کشفل محجوب کافی مقبول ہیں کشفل محجوب کو تسبب کا دستور کہا جاتا ہے دادا دربار کی بیسمنٹ میں ایک سماہ ہال موجود ہے جس کا رقبہ چالیس ہزار مربع فیٹ ہے یہاں پر سماہ کمیٹی کے زیر احتمام جمعیرات کو کوالی کا انتظام کیا جاتا ہے حضر دادا گنڈ بخش کے اُرس مبارک کی تقریب ہر سال اٹھارہ انیس اور بیس سفر پر منعقد ہوتی ہیں جس میں تقریباً دس لاکھ سہائر زائرین شرکت کرتے ہیں دادا دربار میں چوبیس گھنٹے لنگر کی سہولت میسر ہے اور ازانہ تقریباً سات ہزار پانچ سو زائرین لنگر سے مستفید ہوتے ہیں موسیقی حضر دادا گنڈ بخش نے حیات مبارک کے آخری سال لاہور میں ہی گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد اپنے حجرے میں چار سو پینسٹھ پیجری میں وصال فرمایا آپ کی نماز جنازہ آپ کے خلیفہ حضر چھیک ہندی نے پڑھائی اور لاہور میں ہی دفنایا گیا مزار ایک سادہ قبر کے طور پر اس مسجد کے ساتھ قائم کیا گیا جسے علی حجبی نے گیارمی صدی میں تعمیر کیا تھا تیرمی صدی تک ان کی تدفین سے منسلک روحانی طاقتوں کی مقبولیت پوری مسلم دنیا میں بسیع طور پر پھیل چکی تھی اسی لئے مغل طور میں حجبیری کی تدفین کی جگہ کی یاد میں ایک بڑا مزار بنا دیا گیا جہاں پر ہزاروں لوگ ہر روز فاتحہ پانی کرنے اور مزار پر پھولوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں موسیقی